لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بیشپ آف لاہور ندیم کامران نے جناہ ہاؤس کا دورہ کیا اور نو مئی سانحہ میں ہونے والی توڑ پھوڑ جلاہوں گھرہوں کی شدید مضمت کی ہے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیشپ آف لاہور ندیم کامران نے کہا ہے کہ نو مئی کی دن کو تاریخ میں ہمیشہ سے آدین کے طور پر یاد رکھا جائے گا یہ دن ہمارے دلوں میں گم اور افسوس کی یاد تازہ کرتا رہے گا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا مسیحی برادری ہمیشہ قوم کے ساتھ شانہ بشانہ ہر مشکل وقت کا سامنا کیا ہے ملک کو مشکل وقت سے نکالنے کے لیے اپنا مسوط کردار ادا کیا ہے بیشپ آف لاہور نے کہا ہے کہ ہم حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں سارے قوم آج اپنے مسئلہ افواج کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کا مستقبل روشن ہے آنے والے وقت میں پاکستان اور ہمارے ادارے مزید مضبوط ہوں گے اور ملک ترقی کرے گا